تو مومی سٹارٹ ہوتی ہے ایک باغل کھانے کو دکھاتے ہوئے وہاں پر کئی زیادہ باغل رہتے تھے ایک روم میں ایک باغل دیوار پر کوئی میپ بنا رہا ہوتا ہے لیکن اچانک سے وہ میپ رو کرتے کرتے اس کی موت ہو جاتی ہے وہ وہاں سے گر جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور یہ وہی آدمی ہوتا ہے چونکہ اس باغل سے میپ بنوا رہا تھا یہ اس لئے سٹی کا میپ بنوا رہا تھا کیونکہ کسی کو دھوننا چاہتا تھا پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام مائک ہوتا ہے اس کی ایک کلاس میٹ ہوتی ہے جسے وہ پسند کیا کرتا تھا اور آج اس کے ساتھ مائکل کی پارٹی ہوتی ہے یہ بات آج تک اس نے اپنے کلاس میٹ کو نہیں بتائی تھی کہ وہ اسے پسند کرتا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ شائع ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی پکچرز اور ویڈیوز بناتا رہتا اور بعد میں ان کو دیکھتا ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سکول میں ایک پولیس آفیسر آتی ہے اور وہ ان کو بتاتی ہے کہ آپ لوگ بھی چانتے ہوں گے کہ آپ کا ایک کلاس میٹ مسنگ ہے اور وہ کافی دنوں سے نہیں مل رہا اور یہ پولیس آفیسر جو یہاں پر آئی ہوتی ہیں یہ کوئی اور نہیں بڑھ کے مائکل کی ماما ہوتی ہیں مائکل اپنی کلاس میں ہی ہوتا ہے تب ہی اس کی نوز سے خون آنے لگتا ہے یعنی اسے نوز بلیڈنگ ہونے لگتی ہے وہ فوراں سے بہت شمچاتا ہے لیکن اس کے سکول کے وجہ اسے بہت تنگ کیا کرتے تھے وہ اسے یہاں بھی تنگ کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ انوسینٹ ہوتا ہے اور اسے بات بھی ٹھیک سے کرنی نہیں آتی تب ہی تو وہ اپنی کلاس میٹ کے سامنے بھی کنفیشن نہیں کر پاتا تھا اور جو کوئی بھی اسے تنگ کرتا وہ خود کو ڈیفینڈ ہی نہ کر پاتا وہ اس چیز سے کافی تنگ آ چکا تھا وہ دل ہی دل میں سوچ تھا کہ کاش کوئی ایسا دن نہ ہے کہ میں ان کو اچھا سبق سکھاؤں لیکن اس میں اتنا کرش نہیں تھا کہ وہ کچھ کر پاتا مائیکل آج رات کے لئے کافی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے کلاس میٹ کے گھر اچھ پارٹی ہوتی ہے وہ پارٹی میں جانے کے لئے کافی خوش ہوتا ہے وہ ایک کوسٹیوم شوپ میں جاتا ہے جہاں پر وہ ڈیفرنٹ کوسٹیومز دیکھنا لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک چھوٹا بچہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک سپر ہیرو کوسٹیوم دیتا ہوں یہ ایک چائنیز کوسٹیوم ہے تو مائیکل کہتا ہے اچھا تو اسے بہنگے میں اچھا لگوں گا تو وہ بچہ کہتا ہے ہاں اچھے بھی اور تمہیں آورز بھی آ جائیں گی مائیکل اس کو مزاق سمجھتے ہوئے گھر آ جاتا ہے وہ اپنے ساتھ وہ کوسٹیوم بھی گھر لیایا تھا لیکن گھر آ کر وہ کافی اتاس ہو کے سوفی پر بیٹا ہوتا ہے تو اس کی مام آ کر پوچھتی ہے کیا ہوا میری بیٹے کو تو مائیکل کہتا ہے ماما کوسٹیوم تو میں لے آیا ہوں لیکن پارٹی میں بچوں نے بہت اچھے اچھے کوسٹیومز پہنے ہوں گے اور میرا کوسٹیوم دیکھیں تو اس کی ماما کہتی ہے کہ جیسے تم ہو ویسے ہی بن کے رہنا کبھی بھی کسی دوسرے کی کوپی مت کرنا فرنہ تمہارے اندر جو اپنی اچھائیاں ہیں وہ بھی تب کے رہ جائیں گی میرا بیٹا تو سب سے پیارا لگے گا انفیکٹ مائیکل کے فادر اس دنیا میں نہیں تھے تو مائیکل کی مدر اسے بہت پیار کیا کرتی تھی لیکن مائیکل پھر بھی انہیں مس کیا کرتا تھا کہ اگر میرے فادر سندہ ہوتے تو جو بچے مجھے تنگ کرتے ہیں انہیں سبق سکھا دیتے اب رات کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے اور مائیکل ریڈی ہوگی اس پارٹی میں جاتا ہے آپ وہاں پر سارے بچے اسے تنگ کرنے لگتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تم نے اپنے سیل فون میں اس لڑکی کی پکچرز اور ویڈیوز رکی ہونی ہیں تم اسے پسند تو کرتے ہو لیکن یہ کیا بات ہوئی تم سیکرٹ لی اس کی پکچرز لیتے ہو اسے پتا چلے گا تو اسے کتنا برا لگے گا اسے کے ساتھ وہ اس لڑکی کی پکچرز اور ویڈیوز ادھر چلا دیتے ہیں جسے دیکھ کر اس لڑکی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ مائیکل پر غصہ ہونے لگتی ہے مائیکل خود کو واش روم میں بند کر لیتا ہے اور باہر سے بچے اسے کہہ رہے ہوتی ہیں کیا ہوا تم ڈر گئی ہو 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 بچارہ ایک لڑکی سے ڈر گیا ہم مائیکل ان لوگوں کے سامنے نہیں جانا جا رہا ہوتا کیونکہ باہر کے بچے کافی بتمیز ہوتے ہیں وہ اندر ہی شیشے میں دیکھ کے خود سے بات کرنے لگتا ہے کہ اس بچے نے کہا تھا کہ یہ کوسٹیوم پاور فل ہے تو کوسٹیوم کیا پاور ہے تمہاری کیا تم مجھے اس کو غائب کر سکتے ہو اسی کے ساتھ لائٹ آف ہوتی ہے اور جیسے ہی لائٹ دوبارہ انہوں دی ہے تو مائیکل فاقی میں غائب ہوتا ہے وہ انوزیبل بن چکا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکل کی روٹین کیا ہوتی ہے وہ صبح اٹھتا ہے اور جب پرش کرتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ فاقی میں اب یہ انوزیبل بن چکا ہے مائیکل اس چیز کو لے کے کافی خوش بھی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہیلپ ملی ہے اب میں جب چاہے اپنی کلاس میٹ سے بدلہ لے سکتا ہوں مائیکل اب سکول جانے لگتا ہے لیکن دور ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جس نے بلیک کلاسز لگائے ہوتے ہیں وہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے پھر اب مائیکل تو کلاس میں چلا جاتا ہے لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس چیز کا کافی فائدہ اٹھاتا ہے وہ ٹیچر پر مسٹرٹ اینگ گرہ دیتا ہے اور ٹیچر کو لگتا ہے کہ وہ وہاں بیٹے کسی بچے نے گرائی ہے تو وہ اس کو کلاس سے باہر نکال دیتی ہے اور اپنی انوزیبل ہونے کا فائدہ اٹھا کہ وہ باقی لوگوں سے بھی بدلہ لیتا ہے اور تب ہی ہے وہیں پتا چلتا ہے کہ سکول سے دو بچے اور مسنگ ہیں اور انہوں نے اپنے مسنگ ہونے سے پہلے ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں سے جا رہے ہیں ہم اپنے گھر سے تنگ آ چکے ہیں اور اکیلے رہنا چاہتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتے ہیں تو آج ان کے سکول میں ایک سائی کیاٹ رسٹ آتا ہے جو کہ بچوں کو سمجھانے لگتا ہے کہ آپ لوگ ابھی بہت چھوٹے ہیں اور پیرنٹس تو ہر کسی کے لئے ضروری ہوتے ہیں وہ ہماری بھلائی ہی تو چاہتے ہیں ورنہ کسی اور کا بچہ جو کچھ مرسی کرتا رہے انہیں سے کیا فرق پڑے گا آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن تب ہی مائیک کو فیل ہوتا ہے جیسے وہ دوبارہ سے انویزیبل ہو رہا ہے فوراں وہاں سے باہش آتا ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ اس کو سائیکیٹرسٹ کے باتیں بری لگ رہی ہیں جب وہ اپنی بہن کے پاس آتا ہے اس کی بہن دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی کی کپڑے ہیں لیکن وہ انویزیبل ہے تو وہ اسے کہتی ہے بھائی آپ سپر ہیرو ہیں تو مائیکل فوراں سے اپنی بہن کے موپر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے چھپ رہو کہ کسی کو نہیں بتانا میں تب سے انویزیبل ہونے لگا ہوں جب سے میں نے وہ کوسٹیوم لیا ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے کے بعد مائیکل سنتا ہے کہ اس کی مام کسی سے بات کر رہی ہے مائیکل انویزیبل ہو جاتا ہے اور اپنی مام کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کی مام کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ اپنی کونٹ کنٹینیو رکھتی ہے تو مائیکل کو اپنی مام کی باتیں سن کے پتا چلتا ہے کہ فوراں کا اصل بیٹا نہیں ہے بلکہ اٹاپٹڈ ہے تو اس سے اس کا بہت دلدکتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کی مام کو فیل ہوتا ہے جیسے ان کے پاس سے کوئی گزر کر گیا ہو لیکن انہیں یہ نہیں بتا ہوتا کیونکہ بیٹا مائیکل انویزیبل ہو چکا ہے ایک دن مائیکل بہتا ہوا سوئنگ لے رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک لڑکی دیکھ لیتی ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہے اور مائیکل بھی اس سے باتیں کرنے لگتا ہے لیکن وہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا جل دی ان دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے اب مائیکل سوچتا ہے کہ وہ اس کو بتا دے گا کہ اصل میں وہی مائیکل ہے جو کہ غائب ہو سکتا ہے اور اس کا دوست ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے بتانے جاتا تو روڈ پر کوئی آدمیوں سے کیٹنیپ کر لیتا ہے مائیکل بہت کوشش کرتا ہے اس لڑکی کو بچانے کی لیکن اسے نہیں بچا پاتا ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کیا کھلتی ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں اس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور اس کی باڈی کو اس کے موں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں یہ بتا لگانے کے لیے کہ کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں جو انویسیبل ہے کیونکہ ان لوگوں کو اس کے جنڈر تک کر رہی پتا ہوتا نہ ہی یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ ہے کوئی اور جب ان لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس لڑکی کے پاس کوئی پاورز نہیں اور اس کے جگہ کوئی اور ہے انویسیبل پرسن تو اس لڑکی کو باقی دونوں بچوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں جنہیں پہلے بھی اسی ایکسپیریمنٹ کے لیے یہاں پر لائے گیا وہ طرف مائیکل سوچتا ہے کہ جل سے جل وہ انویسیبل ہو کر اس لڑکی کو بچھانے چاہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے کوسٹیوم پہننے چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی موم نے اسے دو دیا ہے اور اس میں ہم وہ پاور نہیں رہی تو وہ اپنی موم سے کہتا ہے کہ آپ تو یہی چاہتی ہیں میں کبھی آ کے نہ جاؤں کبھی اپنی مرضی نہ کروں ویسے بھی آپ تو میرے ریال موم بھی نہیں اور یہ کہہ کہ وہ کافی تیزی سے سائیکل چلاتے ہوئے سمندر کے کنارے آجاتا ہے کہ جو پاورز تمہارے اندر آئیں میرے اندر بھی وہ تھی اور وہ تمہارے اندر کیوں آئیں کیونکہ تم میرے بیٹے ہو وہ گلاسیس آل آدمی اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہاری ریال موم بھی خائب ہو سکتی تھی یعنی اس آدمی کی وائب وہ اپنے بیٹے کو یہ بتاتا ہے کہ کئی سال پہلے جب میں رشیا میں راہ کرتا تھا تو کسی انسیننٹ کی وجہ سے وہ جگہ تباہ ہو گئی اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوئے کہ کچھ لوگوں میں سپر ایپلیٹیز آ گئی تو ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹیم بنائے گئی اور جو آدمی اس کو لیڈ کرتا تھا وہ کافی سالم تھا وہ ہمیں یوز کیا کرتا تھا اس نے اپنے پاس ہمیں قید رکھا ہوا تھا کئی دن گزر گئے ہم سے کام لیتا رہتا اسی دوران مجھے وہاں پر ایک لڑکی نظر آئی جو مجھے بہت اچھی لگی اور وہ لڑکی تمہاری موم ہے کچھ ٹائم بات جب تم پیدا ہوئے تو ہم دونوں نے یہ سوچا کہ نہیں تم یہاں پر نہیں رہو گے اس سالم لیڈر کی قید میں تو ہم دونوں تمہیں یہاں سے لے کر بھاگ گئے لیکن ہمارے پیچھے اس لیڈر کے لوگ بھی لگ گئے تو تمہاری مدر نے اپنی جان کی قربانی دی اور ہم دونوں سے کہا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں وہ بھی غائب ہونا جانتی بھی اور وہ اس وقت کی غائب ہے مجھے لگا کہ میں اکیلا تو میں اس طرح سے نہیں بال سکوں گا اور اس طرح سے ہم دونوں کی چاند کو خطرہ ہوگا میں خود ہی تمہیں اس پولیس آفیسر کے گھر کے باہر رکھایا کہ تمہاری زندگی میری جیسی نہ ہو تو مائیکل یہاں اپنے فادر سے پوچھتا ہے یعنی یہ پاورز میری کوسٹیوم میں نہیں میرے میں پہلے سے ہی تھی تو اس کے فادر کہتے ہیں ہاں میری بیٹے تمہیں یہ پاورز ہم سے ملی ہیں مائیکل کے فادر اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں مائن بھی پڑھ سکتا ہوں اور جس عورت کے باعث میں نے تمہیں چھوڑا ہے وہ بہت اچھی عورت ہے وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے تم ان سے سوری کرنا اور تب ہی وہاں پر مائیکل کی موہر سے ڈھونتے ڈھونتے آ جاتے ہیں تو مائیکل ان سے ویسے ہی سوری کرتا ہے جیسے اس کے فادر نے اسے کہا وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں گھر آنے پر اسے وہی سائیکیٹریس دکھائی دیتا ہے جو جانتا تھا کہ مائیکل غائب ہو سکتا ہے وہ مائیکل سے کئی ساتھا راز اگلوانے کی کوشش کرتا ہے تو مائیکل وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری طرف ہم اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو مائیکل کو پسند کرنے لگی تھی اور اسے کٹنیپ کر لیا گیا وہ ایک شپ میں ہوتی ہے اور وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگتی ہے وہ شپ کے اوپر جاتی ہے وہاں پر ایک سپورٹ لائٹ ہوتی ہے جس کا فلیش دور تک جاتا تھا وہ لڑکی اسے اون کر دیتی ہے اور مائیکل فوراں سے اسے بچانے کیلئے جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سائن تھا کہ وہ لڑکی ہے کہاں پر اب پیچھے سے مائیکل کی وہی مو پریشان ہونے لگتی ہیں جنہوں نے اسے ایڈورپ کیا ہوتا ہے تو مائیکل کے فادر ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں پریشان نہیں ہو مائیکل یہاں گیا ہے جلدی آ جائے گا مائیکل اب کافی ساتھ confident اور clever ہو چکا تھا وہ شپ میں جاتے ہی اس سب لوگوں کو بڑے آرام سے دور کر دیتا ہے اپنی اس دوست کو بچا لیتا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اور بھی لوگوں کو بچانا ہے مائیکل اسے گن دیتا ہے کہ یہ تم اپنی سیفٹی کے لیے اپنے پاس رکھ لو لیکن وہ لڑکی اور تاں مائیکل پر ہی گن پوائنٹ کر لیتی ہے مائیکل بہت حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہو نہ ہو اس لڑکی کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے اور یہ اپریسٹ ہے کسی نے اس کو ایسا کرنے پر فورس کیا ہوگا بات واقعی اس سے کچھ ملتی جلتی تھی جب مائیکل تھوڑی ریسرش کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ایک بڑا آدمی ہے جو کہ پیرالائز ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اپیلیٹی تھی ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کی جسے وہ ایک پارٹ ٹچ کر لے اس نے سائکیٹرسٹ کو بھی اور اس لڑکی کو بھی کنٹرول کر رکھا تھا مائیکل کے اگینسٹ وہ بڑا آدمی سب میرین کو پانے کے اندر لے جاتا ہے کیونکہ وہ مائیکل کو کسی اور کنٹری لے جانا چاہتا تھا اور جب تک مائیکل کی موم اور اس کے فادر وہاں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ مائیکل کو لے جا چکے ہوتے ہیں لیکن تب ہی مائیکل اپنی پاورز کا بہت اچھا یوز کرتا ہے اور وہاں ساری چیزیں ڈسٹروئی کر کے اس بڑے آدمی کو ایک روم میں بند کر دیتا ہے خود وہاں سے اپنی دوست کو لے کے باہر آجاتا ہے اس کی موم یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہیں جیسے ہی مائیکل باہر آتا ہے تو وہاں پہ اور بھی لوگ ہوتے ہیں مائیکل ان کے سامنے ہی غائب ہو جاتا ہے تو مائیکل کے فادر آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے پر سبیلٹی ضرور ہیں لیکن ہمیں یہ دنیا سے چھپا نہیں ہوتی ہیں جیسے میں نے چھپا رکھی ہیں تم آئندہ خیال رکھنا کہ پپلک میں یہ ایبیلٹیز یوز نہ کرنا اور بلکل نورمل انسان کی طرح ایکٹ کرنا تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی کسی کے ساتھ اس کے فادر آگے پڑھتے ہیں اور ہر کسی کی ممری ایریز کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں جب سب کی ممری واپس آتی ہے کیونکہ اس مومنٹ اور اس انسیننٹ سے پہلے کی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ وہ سارے مسنگ بچے کٹناپ ہو چکے اب یہ لوگ یہ اس یوم کرتے ہیں کہ مائیکل کی مدر جب اسے بچہ آنے گئی تھی تو کیونکہ وہ بہت اچھی فلیس آفیسر ہیں تو انہوں نے باقی بچوں کو بھی بچا لیا اور سب بچے اس سب لوگ ان کو پریس کرنے لگتے ہیں پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکل ایک نورمل سٹورنیم کی طرح اپنے سکول واپس جاتا ہے وہاں پر بچے اسے پھر سے تنگ اور پھلی کرنے لگتے ہیں تب کیونکہ اس میں کافی کونفیڈنس تھا تو ان بچوں سے کہتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ مجھے تنگ نہ کرو اور وہ بچے اس کا ایسا جاب سنن کے کافی حرام رہ جاتے ہیں اب موی کے لاسنے میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مائیکل کی ریل موم ابھی بھی زندہ ہوتی ہیں اور مائیکل کی ایک چھوٹی بہن بھی تو مائیکل کے فادر نے ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر چھوڑا